ہاں جی اسلام علیکم جی کیا حال ہے اچھا میں نے آئی فون 15 پرو میکس وارڈر کیا تھا لیکن میں دبائی میں نہیں تھا تو میں نے اپنے دوست کے پاس ڈیلیور کروا دیا تھا تو وہ آج ابھی ہم اس سے ریسیب کریں گے اور اس کی انواکسنگ کریں گے ہمارے ساتھ رہیں تو اس میں دیکھتے ہیں مجھے اتنا کریز نہیں ہے ضرورت کے لیے اس کا استعمال بہت کمفرٹ فیل کرتا ہے آئی فون کا دیکھتے ہیں ابھی ریسیب کرتے ہیں ساتھ رہیں آپ کو دکھاتے ہیں آئی فون کا کلر اور اس کی کیا گوالٹیز ہے اس میں پنکشن کیا ہے اس کے فیچرز کیسے ہیں میں نے آرڑی میرے بس 11 پرو ہے جو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہوں 15 پرو میکس ٹرائی کرتے ہیں اس کا کیسا ریزلٹ ہے کیسا چلنے میں فیچرز کیا ہے اس کے کچھ چینجز ہیں نہیں ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ جڑے رہیں ساتھ انشاءاللہ دنیا داری کے تو کام ساتھ ہوتے رہتے ہیں کہتے ہیں نا دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں مغرب کا ٹائم ہے پھر نکلتے ہیں اور موبائل کولیکٹ کرتے ہیں دوستے پھر اس کے انباکسنگ کرتے ہیں یہاں مسجد بہت پیاری مسجد ہے میرے گھر کے پاس بہت اچھی خوبصورت مسجد ہے تو باہر سے ہم دیکھیں بہت پیاری اور خوبصورت مسجد بنائی اندر سے یہ ہے یہاں کا میدان بریچ ہے اور لائٹنگ سے برپور شاندار خوبصورت اور بہت پیارا سین ہے جناب رات تھنڈی ہے اور لائٹنگ کے دیکھیں جی ہر طرف چیل پہل ہے پھر روشنہ ہی ہے یہاں پہ پبلک بہت کھڑی رہتی ہے فوٹو شوٹ کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پبلک بہت کھڑی رہا ہے ہی ہے ساڑھا گناہ دے دو سو اسی کےڑے پاس جائیے دیکھو ساڑھا بلوک کر دیتا ہے اور ابھی ہم ادھر کریں گے ان باکسنگ فیفٹین پرو میکس کی اور ہمارے ساتھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم چناب ہم انبوکسنگ کریں گے اور بتائیں گے کیسا ایفون کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے تو ساتھ آپ کو سیٹی کا ویو بھی ملے گا دیکھیں اور اس کیمرے سے بھی 15 پرو میکس کے کیمرے سے بھی ہم ویڈیو شیٹ کریں گے اور وہ بھی لانسٹ پہ ہم ایڈ کریں گے اس کا ریزلٹ بھی ہم دیکھیں گے ہاں جی آئیپون 15 پرو میکس کے انبوکسنگ سے پہلے آپ کو بکھاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میرے بیکن پہ بوجھ خلیفہ کا پیو پورا سیٹی کا ویو آتھا ملے گا اور ہم لوگ ابھی کھڑے ہیں یہ میدان میں بریج کے نام سے فرمک ہے یہاں پہ دیکھیں بہت سارے لوگ آتے ہیں چل سوچ کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں یہاں بہت ساری سانگز کی ویڈیو بنی رہی ہیں اور یہاں دیکھیں پرپلک کیسے مزے کر رہی ہے لوگ آئے ہوئے ہیں گاڑیوں پہ اپنا موج مستی کر رہے ہیں تو ابھی ہم بھی موبائل کی انبوکسنگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیسا ہے موبائل اس کے فیچرز کیا آئیں اور مجھے ایک ہی کنسن ہے اس میں ویٹ زیادہ ہے اس کا 15 پرو میکس بڑا موبائل ہے ہو سکتا ہے کیری کرنا تھوڑا ڈیسکلڈ ہوگا لیکن لیکن لیکس ہی ابھی اوپن کرتے ہیں تو مدہ چلتا ہے مجھے یہ کلر بہت پسند ہے اور سچ میں موبائل بہت شاندار موبائل ہے اس کی ریلی کمال کی قوالٹی ہے اور اس میں کیا چیز کیا ہے اور اس میں ہمارے دکھاتے ہیں یہ کیا ہے اور کیا ہے میں نے سنا تھا اس کے نیچے کچھ بیک کور بھی ہوتا ہے کیا یہ تو کھل بھی نہیں رہا مجھے نہیں لگتا اس میں کور ہے تو یہ تھا 15 پرو میکس سائز بڑا ہے میں نے لینا تھا 15 پرو میکس لیکن میرے دوست نے گولا ہے کہ نہیں آپ پرو میکس لگا تو یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا تھوڑا کیمرے کا حصول بھی دکھاتا ہوں بہترین یہ سوڑا کیا ہے بہترین 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 اس ویڈا کے نیچے لازٹ پہ دیکھائیں گے آپ دیکھیں گے کسا ریزائیٹ ہے بہترین 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 مجھے یہ کلر بھی اچھا لگا اس کا ویٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے میں سوچ رہا تھا room 15 pro max بڑا ہے اور اس کا ویٹ زیادہ ہوگا مجھے好 AWS زیادہ در میں رہتا ہوں تو تو مرتب收ر کرتا ہوں بہترین پہ تورے اس پہ بہی ویٹ لائس اس لہٰ اچ ports ویڈا رہowe دور ہو مار ملے گا سب جگہ پہ ہر طرف یوئی کا فلاگ ملے گا سب جگہ پہ ہر طرف یوئی کا فلاگ ملے گا اور اس ویری بیس فن نائٹ بہت شاندار رات ہے آج اور ہر طرف سیلیبریشن ہی ہر طرف لوگ چھٹیاں چل رہی ہیں سو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں گئٹو گیترینگ ہے تو بیچ میں ہمیں بھی پارٹی دینی کے لیے انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ ابھی آپ آئیں اور پارٹی دیں تو دیکھیں دوبئی رات کو تو ویسی ہی دوبئی کی بڑی چمک دمک ہے اصل میں تو رات میں دیکھنے والا ہوتا ہے دوبئی تو آپ ساتھ رہیں آپ کو دکھاتے ہیں دوستوں سے بھی ملاتے ہیں اور گئٹو گیترینگ کرتے ہیں میں نے آج موبائل خود کو گفٹ کیا تو تو میں نے اسٹیٹس لگا دیا وٹس اپ پہ اور آپ کو پتا ہے دوست جو ہوتے ہیں وہ ایسا موقع دیکھتے ہیں کہ ایسا موقع آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوست کوئی چیز لے اور ہم اسے پارٹی لیں تو اسٹیٹس میں نے لگایا ہے اور اسٹیٹس لگانے کے بعد مجھے میسج آنے شروع ہو گئے ہیں ایک دوست ہے وہ اس کا ایک میسج ایسا آیا ہے کہ وہ دعائیں دینی شروع کر دی اس نے وہ دعائیں دے رہا تھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو مجھے سمجھ آگی کہ اس کو پارٹی چاہیے تو میں نے اس کو بولا ہے کہ ابھی آپ نے کھانا کیا ہے تو وہ کہتا یار یہ بات ہوئی نا میں نے خود آپ کو بولا نہیں اور آپ نے دعوت کے لیے مجھے بول دیا تو چلے اب ان کو لیتے ہیں اور کچھ کھانا بھی نہ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فون میں نے لیا ہے خوشی ان کو ہوئی ہے تو اور اس خوشی میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دعوت شامت ہو اور دعوت وہ مجھ سے لے رہے ہیں خوشی ان کو یہ دعوت مجھ سے لے رہے ہیں تو چلے دوست دوست ہوتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اصل میں بات دعوت کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے مومنٹس کی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور دوست بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں آپ آپ کو ملنا جلنا چاہیے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے سے آپ سیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں بڑی امپروومنٹ آتی ہے دوست بڑے قیمتی ہوتے ہیں تو چلے ہم انشاءاللہ اس مومنٹ کو کیپچر کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں ان کو دونوں سرویس دینی پڑے گی پک بھی کرنا پڑے گا اور دعوت بھی دینی پڑے گی اگر گیفٹ خود کو دیا ہو تو پارٹی بھی خود کو دیتے ہیں تو میں نے کوشش کی کہ خود کو پارٹی دوں لیکن اس سے پہلے لگتا ہے کہ وہ آگئے ہیں جنہوں میں پارٹی لینی ہیں اللہم 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 جناب یہ دیکھیں جی پارٹی لینے والے جناب جناب وہ بندہ کیتے جنہ نینیہ دوں ممہ کیتیاں سا یہ بندہ نے جب دعائیں شروع کی تھی نا تو مجھے سمجھ لگی تھی کہ اس کو کچھ اسلام علیکم مری جان کیا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے میسیج میں مجھے دعائیں دی ہیں موبیل لینے کی تو سمجھ لگ رہی آپ کو شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ دعائیں کیوں دیتی اس نے چلو چلتے ہیں ابھی چوان صاحب کی ماشاء اللہ جی اچھیومنٹس جاری ہیں اور اللہ تعالی انہیں مزید کامیابی اطاع فرمائے تو یہ چھوٹی چھوٹی سیلیبریشنز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اچھیومنٹس پر get together ہوتا ہے اللہ بلہ ہوتا ہے ریفریکش ہوتا ہے اور پروڈکٹی لیول جو ہے نا اس کو مزید آپٹی مل کرنے کے لیے تو چلتے ہیں جناب زنفر صاحب نے ابھی انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اس نے سٹیٹس صبح کا دیکھا ہوا تھا تو چلیں کیا کریں ابھی یہ تو مشکل چلیں سار آپ گاڑی چلائیں تارت صاحب گاڑی چلیں وہ اسے تو بھی گاڑی بھی نہیں چلائی جا رہی نہ کروں جاوت کا سونی کھانا کیے اللہ جی رضاعت اٹھرا رکھا جاؤ مندی نکیش یار سب سے پہلے چلیں بیچ پہ امال گوین بیچ پہ اچھا بیچ پہ امال گوین بیچ پہ امال گوین بیچ پہ بیتل مندی ہاں لازٹ ٹائم جیدر گیٹو بھی ادھر روات ویسے جنیاں دعاوں کیتے ہیں باندہ بھی مندی تے رہا دور ہے نا دور اس کے نا امال اس نے تور جائے سی ہاں نہیں امال بھی جائیں گے انشاءاللہ جلدی ہم امال کا بھی چکر لگائیں گے سلالہ سلالہ جائیں گے سلالہ ادھر سے دور ہے نا بارہ سو کلومیٹر ہے یہاں سے بیتل مندی آئیں اور پارٹی کے لیے میں حاضر ہوں یہ غزنبر صاحب کی دعاوں کے ساتھ ہم نے لنگر اس کا آرڈر کیا اور دیکھیں مندی میں آپ کو کباب ملیں گے چونپس ملیں گی فش ملیں گی ٹکا بوٹی ہے اور بخاری رائس ہیں مندی رائس ہیں اور ساز سوپ شوپ ہم نے پہلے ہی رگڑ لیا ہے دیکھتے رہیں گی سر بسم اللہ کرن آ دیں سر آ دیں آ دیں آ دیں نیڑے آجو آ دیں آ دیں آیو تیسٹ بہت اچھا ہے بہت مزے کا ٹیسٹ ہے ڈنپر صاحب آجو مسکاللہ جی بہت زبردست جو ہم صاحب آپ کی محبت ہے جو ہم صاحب کو اکٹھا کر لیا اور کھانا بھی بہت مزیز ہے مزیز ہے زبردست پاری رگھا موسیقی موسیقی موسیقی